بچپن میں جب میں فورت کلاس میں تھا تو میرے آگے والی سیٹ پر بڑی مصوم سی لڑکی بیٹھتی تھی اور اس ٹیم وہ لکڑی کی چیرز ہوتی تھی جس کے پیچھے بیگ لٹکایا کرتے تھے تو میں ایک سر بریک سے پہلے اس کے بیگ سے اس کا لنچ نکال کے کھا جایا کرتا تھا اور بریک ٹیم بڑے ٹیکے سے جاتا تھا اس کے سامنے اور اسے کہتا تھا یہ لو میرا لنچ تم کھالو تمہارا لنچ چوری ہو گیا وہ بچاری روتی تھی اس سکتی تھی اور چپ کر کے وہ کھانا کھالتی تھی جو میں اس کو دیتا تھا پھر ایک دفعہ کیا ہوئا میری ٹیچر کو پتا چل گئی یہ بات جس ٹیم بریک ٹائم میں اس کا کھانا کھانے کے بعد اپنا لنچ تلاش کرنے کی کوشش کی تو میرے بیگ میرا لنچ بوکس ہی نہیں تھا میں نے پوری کلاس میں رولا ڈال گیا میرا لنچ بوکس کھا ہے میرا لنچ بوکس کھا ہے اتنا شور مچایا کہ فائنلی ٹیچر آئی اور اس نے میرے کان سے مجھے پکڑا اور اس نے مجھے کہا ادھر آونا ذرا جب تم روز اس کا لنچ کھا سکتے تھے تو تمہارا لنچ کیوں نہیں کھایا جا سکتا میں نے کھایا تمہارا لنچ کر لو جو تم نے کرنا ہے ٹیچر نے سمجھا کہ کبھی کسی کے خلوص کی چوری نہیں کرنی چاہیے انہوں نے میرے سامنے اس لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا لنچ کون کھاتا ہے تو پہلے تو وہ روتی رور بڑی دیر بعد جب بار بار اس سے پوچھا گیا ٹیچر کی طرف سے تو اس نے کہا کہ جی یہ میرا لنچ کھا لیتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے خاصے فورت کلاس کا سٹونٹ کیا ہوتا ہے میں کافی چھوٹا تھا لیکن میری آنکھ سے آگے آنسو کیونکہ اس دن زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ بات ریالائز کی تھی کہ جو برداشت کا لیول ایک لڑکی کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی لڑکے کا نہیں ہو سکتا مرد چاہے جتنا مرضی بڑے دل والا ہے لیکن وہ ایک عورت جتنی عذیت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا عورت کے اندر نیچرل ایک قولٹی ہے کہ وہ بڑے بڑے دکھ اپنے اندر سما جاتی ہے تو ایسے میں میرے خیال سے آپ کو کبھی بھی فورس نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جھوڑی جتنی بھی لیڈیز ہیں آپ ان کی فیلنز کو سمجھنے کی کوشش کرو اس ڈرامے میں آپ کو جو بھی آ کریکٹر دکھائے گا وہ بلکل ریالیٹی کے قریب ہے ریالیٹی میں بلکل لڑکیاں ایک دکھ کو ساری ساری زندگی برداشت کر لیتی ہیں لیکن اگر وہی دکھ پتا چل جائے کسی لڑکے کو تو وہ ادھر مچا دیتے ہیں شافع کو جب ریالیٹی پتا چلی اپنی ماں کی تو وہ اپنے ہی گھر کو تھکرا کر اپنی ہی ماں کو تھکرا کر اسی ٹائم چلا گیا وہ گھر چھوڑ کے کیونکہ مردوں میں برداشت کی کپیسٹی بلکل نہیں ہوتی میں دنیا کی عظیم درین ماں سمجھتا تھا آپ نے کیا کیا میرا آسمان تھی آپ آج میری دنسوں کے ساتھ نے گھر کے چھوٹ چھوڑ ہو گئے وہ آسمان چھوٹ اور فرہیب کا ایک لب نہیں اور مالے کی آپ شافع ایک بھائی میری فرح بس آپ نے آج آپ نے ہاتھ مجھے میری نفسوں سے گھرا کے ریزا کر دی جب بات کریں گے بیدردی کی اپسوڈ 22-23 کے بارے میں میں آپ کو دوں گا کہ دو اپسوڈ میں کونسی تھی positive اور کونسی تھی negative اور ساتھ میں آپ کو یہ پتا چلوں کہ اپسوڈ 24 کا جو وہ teaser بھی launch ہو چکا ہے اس کے پر ہم کریں گے چھوڑا سا ریویو اور آج کی ویڈیو پر جو لائک ٹارگڈ ہے وہ ہے صرف 600 پھر جیدے سے کر دیں ویڈیو کو لائک تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت سوپر ڈوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں جہاں پر عورت کے اندر بہت زیادہ positive چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر بہت ساری negative بھی ہوتی ہیں یہاں پر دکھائے گی ماں بھی ایک عورت ہی ہے لیکن اس نے ایسے میں بہت ہی غلط decision لیا اپنے بیٹے کے معاملے میں کبھی کبھی انسان پیار کے اندر اتنا اندہ ہو جاتا ہے کہ اسے اس بات کبھی idea نہیں ہوتا کہ وہ کیا صحیح اور کیا غلط کر تبریز کو بہت اچھے انداز میں سٹارٹنگ میں دکھائے گا محمونہ کا سمجھاتے ہیں کہ بھائی تم اپنی غلطی کو accept کر لو اور یہاں پر بتا دو اپنے بیٹے کو کہ جو سارا کیا دھر ہے وہ تم نے خود کیا لیکن وہ اس بات سے بلکل بھی آگری نہیں ہوتی ایون کے اب اپسوڈ کے سٹارٹ میں دیتے ہیں کہ جس میں محمونہ کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ اس کی بہو یعنی بیا کی جو رپورٹس ہیں وہ کافی اچھی آ رہی ہیں تو اس کے فیس پہ کوئی اچھے ایکسپریشنز نہیں آتے میرے خیال سے شاید اس وقت کریکٹر کو یہ سوچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ اگر میرا بچہ جا رہا ہے اس دنیا سے تو اس کے ساتھ یہ بھی چلی جائے اس کو لمبی عمر نہ ملے ماں کو ٹھیک ہے پیار ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے لیکن ایک بات کو آپ کو ضرور انڈسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جتنا پیار آپ اپنے بچے سے کرتے ہو اتنا ہی پیار جس بچے کو آپ نفرت دے رہے ہو اس کی ماں اس سے کرتی ہوگی اس کا بھائی اس سے کرتا ہوگا تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اگر آپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو دوسرے بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اتنا پیار دے سکو تاکہ ان کو کسی کی کمی محسوس نہ ہو اپیسوٹ ٹوٹی ٹو کا پارٹ بہت سار لوگوں کو لی ہوگا کنفیوزنگ کیونکہ یہاں پر لوگوں کو لگ یہ رہا ہوگا کہ یہاں پر صرف پرابلم ہے ڈاکٹر حمزہ کی شاید دیا شافع کو یہ ریالائز کروانا چاہیے کہ اس نے ڈاکٹر حمزہ کو لے کے جو باتیں کی تھی اس کی وجہ سے وہ ایسے میں دکھی لیکن مجھے پرسنل ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ شافع کو یہ بات ریالائز کروانا چاہیے کہ وہ خود سے سوچے خود سے سمجھے کہ اس کی ماں کا یہ کیا دھرا سب لیکن تبریز کی بات اس ڈرامے میں مجھے بہت اچھے لے گی وہ یہ کہ جھوٹ کیسا بھی ہو کبھی نہ کبھی تو آپ کے سامنے آتا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کی ہوگی زیادتی تو بہتر یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے آپ مانگ لو مافی otherwise there are a lot more chances کہ آپ کی زیادتی آپ کا ظلم آپ کی آنکھوں کے سامنے آج اور پھر ساری زندگی آپ کا صرف مافیاں مانگ مانگ کے گزے ویسے تو اس پوری اپسٹر میں بہت ہی کمال کے کی صورت میں کیونکہ تم سے جدا ہی تو ویسے ہی میری طرف دوڑی چلی آ رہی ہے اور بہت جل مجھے اپنے ساتھ لے جائے سارے سینریوز بہت انٹرسنگ دکھائے گے جس نے بیا خاص طور پر شافع کی پکچر کو لگاتی اپنے سینے کے ساتھ اور یہ کہتی کہ میں نے آپ کی وہ غلطی بھی ماف کر دی جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی یہ سین بھی مجھے بہت اچھا لگا اس سین کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اپسٹر کے لاس میں جہاں پر شافع کی ماں یہ کہتی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری خوشی کے لی کیا ہاں بالکل مان لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کے خوشی کے لی کیا لیکن اس خوشی کو دینے کے لیے بھی آپ اتنا زیادہ سیلفش ہو گئی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھا ہر چیز کا نہ ایک لحاظ رکھنا چاہیے یا ماں یہاں پر ایسی بہت ساری غلطیاں کرتی ہیں اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے جس میں شاید ان کو ایسا لگتا ہو کہ اگر میں اپنی اولاد کو یہ چیز لے دوں گی یہ چیز دے دوں گی تو شاید وہ زیادہ خوش ہو لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہوتا سم ٹائم آپ کے بچے کچھ ہو چاہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر شافع کو ٹھیکا تکلیف تو ملنی تھی جب آپ نے اس کو بتانا تھا اس کی بیماری کے بارے میں لیکن اٹلیس جس شخص سے وہ پیار کرتا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ اس دنیا میں رہ سکتی تھی تو بھئی آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے تو اس ڈرامے میں دو بڑے مین سین رہ گئے ہیں ایک یہ سین آپ کو آگے سے دیکھنے کو ملے گا جہاں پر شافع کی ہو جائے گی ڈیتھ آپ نے ٹیزر میں بھی کافی حد تک دے لیا ہو سکتا ہے آپ کو یہ سین اگلی ہی اپیسوڈ میں نظر آ جائے شافع کی ڈیتھ والا سین بہت ہی دردناک ہوگا اور اس سین کے لیے یہ ساری گراؤنڈ بنائی جاری ہے جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس ڈرامے میں کافی اموشنل ہوگا وہ سین اور جو دوسرا بڑا سین مجھے نظر آ رہا ہے اس ڈرامے میں وہ یہ ہوگا سین جہاں پر بیا کا جو بھی بیبی ہوگا میرے خیال سے وہ دے دے گی شافع کی ماں کو کیونکہ بیا کو اب اس پاتھ تو at least clarity ہو گئی ہے کہ شافع کی ماں نے مانگ لیا میرے سے معافی تو اب میرے خیال سے بیا کا دل شافع کی ماں کے حوالے سے صاف ہو گیا باقی بھائی ہے سٹوری بہت ہی obvious تھی آپ نے تو سب کچھ لکھ دے دیتا ہمیں پہلے سی ڈرامے کی description میں لیکن پھر بھی ڈرامے کو دیکھنے کا اتنا زیادہ مزہ آئے گا I was absolutely not expecting تو بھائی آج کا ریویو گرم بات کی ریڈنگ تو اس کی ریڈنگ 5 ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اسے میں 9.4 اگر دیکھا جائے تو 9.4 بہت ہی کمال کی اور بہت ہی superb ریڈنگ ہے پہلی جو اپیسوڈ تھی اس کی 22 اپیسوڈ کیونکہ دو اپیسوڈ ساری ہیں جو 22 اپیسوڈ تھی وہ کوئی بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں تھی کافی سلو تھی مطبع اس پوری اپیسوڈ میں صرف شافع بیا سے یہی پوچھ رہا تھا کہ کیا ریزن ہے کس بات سے تو نراز ہو وہ کونسی ایسی بات ہے تو اس وجہ سے اس کو میرا پوائنٹ تو نہیں ملے گا I'll go with the same rating 9.4 ہی ہوگی اس کی rating from my side اب اگر اس کے لئے سب سے پہلے impact ڈالتے ہیں plus 1 مالوں کا تو بھئیہ plus 1 مالوں تو اس کو ملے ہیں دو پوائنٹ اور ان کے دو پوائنٹ ملنے کے بعد جو rating چلی جائے تھی وہ چلی 9.6 کے اوپر تو 9.6 ہوگی اس کی rating جب ہم اس میں impact ڈالتے ہیں hash time from my side plus 1 مالوں کا اب اگر ہم اس میں impact ڈالتے ہیں hash time from my side minus 1 مالوں کا تو بھئیہ minus 1 مالوں نے اس کا کیا 1.10 اور ان کا 1.10 کرنے کے بعد جو rating آئی تھی وہ آئی تھی 9.5 کے اوپر تو collectively اس کا 1 point ہوگی ہے improve اور ایسا میں 9.5 جو کہ بہت ہی کمال کی اور بہت ہی superb میرے خیال سے rating ہے اب تک اگر اس کی rating دیکھے جائے تو ایسی تنہا ہی کے بعد یہ second number پہ آگیا ہے drama اور اگر اسی تنہا یہ اگلی episode بھی بہت ہی interesting اور بہت ہی shocking points ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کافی حد تک compete کر سکتی ہے rating لیکن پھر بھی 9.8 is quite far to achieve اب دیکھتے ہیں کہ بدردی کی rating final کہاں پہ لوگ ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ episode بہت ہی interesting تھی تو آپ اس کو جلد کر سکتے ہیں hash time from plus 1 اور اس کی rating پہ اچھا impact ڈال دیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ episode اتنی خاص نہیں تھی تو آپ اس کو جلد کیا دیں hash time from minus 1 اور اس کی rating پہ کم کا impact ڈال دیں جن لوگ نے میرے پناہے بدردی کے ریویوز نہیں دیکھے تو بھئی اوپر آپ لوگ پر اس ایک لنک آر آگا آپ اس لنکوں پر کلیک کریں آپ کو ایک بہت ہی سیکنس میں سارے ریویوز مل جائیں گے آپ ریویوز دیکھئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر اب تک کس نے نہیں کیا تھا تو ہم کریں گے پاکستانی ڈراماز کو پرموٹ اور بتا دیں گے اس دنیا کو کہ پاکستانی ڈراماز دنیا کے سب سے اچھے ڈراماز ہیں تو آج کے لیے بس ستہیں اگر آپ کو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بھی چھل گا تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنی کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو بدردی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کے ویڈن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولی گا اور یہ سارے کام کرنے وطہ بیل آئیکن کو ضرور پرس کلی جئے گا تاکہ لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you